نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے علف کو گناہ سے بچا لیں کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائیبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org علف ایک سولے انسان ہے بہت شریفانہ زندگی گزارتا ہے پنج وقتہ نمازی ہے پریزگار ہے کوئی شرعی عیب اس میں نہیں شراب کے اسے ہجے نہیں آتے اور سگرٹ وہ بدت ہوئے چھوڑ چکا ہے صبح وقت پر دفتر جاتا ہے وقت پر واپس آتا ہے اپنا کام پوری دیانت داری سے کرتا ہے نماز کے بہانے دفتر سے غائب نہیں ہوتا رمضان میں کوئی اضافی جھٹی نہیں لیتا زندگی میں کبھی ایک روپیہ رشوت نہیں لی حق حلال کی تنخواہ میں گزارا کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو لگام دے کر رکھتا ہے کبھی یہ لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے تو وہ تحجد کے وقت اٹھ کر دو نفل پڑتا ہے اور اپنے رفت سے دعا کرتا ہے کہ اس کے دل سے تمائے دنیا ختم کر دے ایسا کرنے سے اسے کچھ سکون مل جاتا ہے چند برس پہلے ایک چھوٹا سا مکان اسے ترکے میں ملا تھا یہ واحد پروپرٹی تھی جو زندگی میں اس کی ملکیت میں آئی تھی الف نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب کم از کم قرائے کے مکان سے تو چھٹکارہ مل جائے گا مگر چند ماہ بعد ہی اکلوتی بیٹی کی شادی تیہ ہو گئی جمع پونجی تو تھی کوئی نہیں سو وہی مکان بیش کر بیٹی کی شادی کر دی اور جو رقم بچی اس کا ایک سستی ہاؤزنگ سکیم میں پلوٹ خرید لیا اور باقی پیسوں کی ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی پھر وہی ہوا جو ایسے شریف حتمیوں کے ساتھ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد الف نے جب پلوٹ بیشنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ پلوٹ نہیں فقط کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے موقع پر کوئی زمین ہی نہیں روپوں کی ضرورت تھی چنانچہ گاڑی اونے پونے داموں ایک جاننے والے کو بیج دی اس نے ڈیڑھ لاکھ روپے ہاتھ میں دیے اور باقی ایک ماہ بعد کہہ کر ایسا غیب ہوا کہ پھر شکل نہیں دکھائی الف نے جانا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور سمر شکر کر کے چھپ ہو گیا الف کی بیوی بھی بہت نیک اور پارسا عورت ہے کبھی اس بھلی مانس نے اپنے شہر سے بیجا فرمائش نہیں کی اس کی مہدو تنخہ میں وہ خوش ہے کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح آمدن میں اضافہ کر کے وہ اپنے شہر کا ہاتھ بٹائے مگر تحال کامیاب نہیں ہو سکی کچھ عرصہ پہلے اس نے کسی موٹیویشنل سپیکر کی گفتگو سے متاثر ہو کر گھر کے بنے ہوئے لنچ باکس دفاتر میں مہیا کرنے کا کام شروع کیا تھا اس کا خیال تھا کہ دفتروں میں کام کرنے والے لوگ یہ لنچ باکس منگوالیا کریں گے تو اس کا کام چل جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا وہ نیک بی بی ہمت ہار کر گھر بیٹھ گئی اب محلے کی دو چار بچیوں کو ٹوشن پڑا کر چند ہزار روپے کما لیتی ہے اور کبھی تو وہ بھی نہیں دونوں میاں بی بی جب مطمول لوگوں کی زندگیوں کا اپنی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں وہ گھڑ گھڑ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیوں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے وہ ترس رہے ہیں کیا تقوی کا اس زندگی میں کوئی انعام نہیں وہ حسرت سے اپنے ارد گرد خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہیں اور حیرت سے ان کی باتیں سنتے ہیں کوئی کہتا ہے اس پر اللہ کا خاص کرم ہے کوئی کہتا ہے سب اس کی ماں کی دعا ہے کوئی کہتا ہے یہ اس کی امانداری کا انعام ہے کوئی کہتا ہے وہ خوش نصیب ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کی محنت کا پھل ہے اور کوئی کہتا ہے اس نے اپنی ذہانت سے کامیابی حاصل کی ہے علیہ سوچتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں تو پھر اس نے خدا کی کونسی حکمہ دولی کی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے کرم سے محروم رہ گیا بہت کوشش کے باوجود اسے کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی پھر وہ سوچتا ہے کہ ماں تو اس کی بھی تھی دعائیں تو وہ بھی بہت مانگتی تھی اس کی ماں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں اور یہ بات بھی اس کے لئے الجن کا باعث ہے کہ ایمانداری کا صلح ملتا ہے اگر ایسا ہے تو اسے اب تک یہ صلح کیوں نہیں ملا اسے یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید یہ کوئی آزمائش ہو مگر پھر یہ آزمائش آخر کب ختم ہوگی زندگی ختم ہونے کو آگئی ہے کسی نے اسے کہا کہ اچھا ہے اس زندگی میں مشکلات ہیں اگلی زندگی کا امتحان آسان ہوگا یہ بات بتانے والا خدا کا نیک بندہ ایک کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ٹائروں کی ہوا چیک کروا رہا تھا اور علیف اپنی ناکارہ موٹر سائیکل کا پنچر ایک دوست نے قناعت پسندی کا درس دیا اور علیف کو سمجھایا کہ دنیا میں لوگوں کی دکھ اس سے کہیں بڑے ہیں وہ شکر کرے کہ صحت مند ہے معذور نہیں علیف اسے کیا بتاتا کہ وہ روزانہ اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتا ہے علیف نے یہ باتیں بھی سن رکھی ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے ہر شخص کو زندگی بدلنے کا موقع ملتا ہے مگر ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی خوش قسمت کے ساتھ نتی ہو جائیں نیک اور بے گناہ لوگ مصیبت اور پریشانی کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں دنیا میں وسیلہ بنا کر کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر دولت من شخص پر مسررت زندگی گزارے غربت میں رہ کر بھی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے شاید یہ تمام باتیں ہی دلست ہوں مگر علیف اب ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو اس گورک دندے کا مطلب سمجھا سکے اب تک تو اسے کوئی نہیں ملا اگر آپ میں سے کسی کے پاس علیف کے سوالوں کا جواب ہو تو اسے ضرور بتائیں پڑنا ہو سکتا ہے علیف گناہ کے راستے پر چل نکلے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی